دعا کی جا سکتی ہے صرف نماز کی بحث نہیں ہو رہی اب جنازے کی بحث پہ آگئے ہیں یہ کہ ان کے پیچھے جنازے کی امامت بھی جائز نہیں ہے اور ان کا جنازہ پنہ جو منکر ہونے کی حیثیت سے مرے ہوں وہ بھی جائز نہیں اس لیے کہ ان کے اپنے پنہ وارے موجود ہیں اور قوان کریم نے حدیث نے جنازے کو انفرادی فرض خرار نہیں دیا اس کو فرض کفارہ بتا جاتا ہے یعنی اگر چند بھی پڑھنے تو جائز ہے پھر کیا ضرورت ہے ان کو کیا ضرورت ہے جنوبے کافر سمجھتے ہیں ان کے لیے تو دلز آزاری ہوگی اگر تم جوا کی جنازے پڑھو گے ان کے اس لیے یہ بحثی بحث جزباتی ہے اس کے کوئی تعلق نہیں لیکن دعا کرنا جائز ہے بلکہ جماعتی و مسلک تو یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کی طرح منصوب ہونے والا ہا وہ احمدیہ نا بھی ہو واضح طور پر اس کو علم بھی اور پھر بھی احمدیہ نہ ہوا ہو اگر وہ ایسی صورت میں مرتا ہے کہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں اس کا جنازہ پڑھ دینا ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنازے کا حق ایسا ہے کہ جو فرض کفاہ کے حد تک تو لازم ہے پس حضرت خلیفیل مسیح ثالث نے اسی فتوے کی پیش نظر ایک ائر کریش کے منمرالہ میں جو مسلمان تھے ان کے مطلب ایک ڈنمار کو ہدایت کی تھی کہ جناز پڑھو وہاں کی حکومت چاہتی تھی کہ زفن سے پہلے کوئی جنازہ پڑھنے گارہ ہونا چاہیے اور باقی عیمہ وہ تھے شکی حالت میں تھے تو مسیح ثالث سے جب تار کے ذریعے پوچھا گیا قرآن نے فرمایا پڑھو تو ہمارا مسلک نہ صرف مبدی برحصول ہے بلکہ بہت وسیع ہے اور حوصلے والا مسلک ہے سمجھ گیا ہے مگر وقت کا کیا حال ہے جی دو میٹے صرف بعض آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جنازہ آپ پڑھا لیں قبر پہ دعا ہمارا مولین کروا دے گا آپ یعنی جنازہ پہ حضرت دعا ہم کرا دیتے ہیں اگر ایسا شخص ہو میں نے افریقہ کو کہا تھا اس میں جماعتی نگرانی کے ساتھ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مقذب مکفر نہ ہو اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی متعلق یہ معلوم ہو کہ احمدی نہ ہونے کے باوجود معید تھا اور فریب سے کام نہیں لیتا تھا اور اس معاملے میں جرد رکھتا تھا کہ لوگوں کے مجلس میں کہے کہ ہاں سچین میں ان کے جھوٹا ہونے کی کوئی دلیل نہیں پاتا احمدی بشک نہ ہوا اس کی نوعہ جائز جائز ہے لیکن انفرادی حق نہیں دیا جا سکتا ورنہ فتنے میں پڑ جائیں گے لوگ ہر شخص اپنا مسئلے دیکھے چل پڑے اپنے دوستوں کی شروع کر دے گا اس لئے میں نے یہ اداعت کی تھی کہ افریقہ کی جماعتیں کیونکہ وہاں احمدیت کا پیغام نسبتاً کم پہنچا ہوا ہے بعض علاقے ہیں جو احمدیت کی شورت کے باوجود بھی بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں وہاں آگے ایسا معصوم شخص جس کو پورا پتہ نہ ہو لیکن اس کا مقذب ہونا قطع طور پر ثابتتا ہو اس کی شرافت مسلم ہو تو اگر امیر جماعت فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی نواز جنازہ ہو سکتی ہے تو اجازت دے دے سمجھے ہیں بات لیکن اس میں امیر کو مدانت سے کامی لینا وہ شرطیں جو میں نے بیان کی ہیں کھلی کھلی موجود ہوں اس کے سامنے احمدیت کا ذکر آتا ہو تو وہ کہتا ہو کہ مجھے اس ٹھیک معلوم ہوتی ہے میں احمدیت صاحب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں یا میں جھوٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کو جھوٹا کہوں یہ اعلان اگر وہ مدانت کے بغیر پبلک میں کرتا رہا ہے کھلی باتوں میں تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کا جنازہ نواز جنازہ پڑھ لیں کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب تو وقت ہو گیا اچھا جی وقت بری جلدی گزر جاتے ہیں کیا بجائے آنم فانہ نکل جاتا ہے صحیح سانے کے پڑھاتے سوان زہورے میں بھی یہ آنکھر زمان ہے